موسیقی ملکم ٹو ایف کے آرسن کرافٹ میں فوزیا کمل آج آپ لوگ کے لئے پھر ایک میں بینگل لے کر آئی ہوں اور وہ بھی اپنے سوٹ کے مچنگ کے ساتھ میرا یہ لیمن اور بلیک کلر میں سوٹ ہے جس کے لئے میں یہ بینگل تیار کر رہی ہوں پیورلی مجھے لیمن تو نہیں ملا لیکن بہت پیارا گولڈن لائٹ گولڈن کہہ سکتی ہیں یا لائٹ کریم کلر کہہ سکتی ہیں جو تھوڑا بہت لیمن سے ملتا جلتا ہے تو یہ میں نے تیار کیا ہے آپ اپنے سوٹ کے حساب سے تیار کیجئے گا جو کہ بہت زیادہ ایزی ہے میں وہی چیز ڈیوز کرتی ہوں جو کہ گھر میں موجود ہوتی ہے میری فرس پرائیٹی یہی ہوتی ہے اور جولی ٹیٹوڈیئر کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے بہت نئی نئے چیزیں مجھے خود سیکھنے کو مل رہی ہیں اس لئے میں دو تین مہین ہیں تو ہم اسی میں ہی گزاریں گے چلے باتیں نہیں کرتے ہیں اور اپنے بینگل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بینگل ہیں جس کے سائز ڈیفرنٹ ہے یہ بڑا سائز ہے جو کہ میرے ہاتھوں کی لئے تو بلکل نہیں ہے یہ دو تین سائز میں یہ بینگل ہے لیکن میں گھر کے یوز کیے ہوئے بینگل پر اپنا تیار کروں گی اور ساتھ میں دیکھیں میں نے گوٹی کی باریک لچھی رکھی ہے تو آپ گوٹی کی باریک لچھی کو بھی ریپ کر سکتی ہیں یہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کیلئے میں نے رکھا ہے اور میں اینکر کا دھاگا یوز کر رہی ہوں یہ میں نے دیکھیں لائٹ گولڈین کلر یعنی فون کلر کا لیا ہے بہت شائنی اینکر کا دھاگا ہے تو میں یہ ریپ کروں گی جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو میں نے آپ لوگوں کو گرین کلر کا بینگل سکھایا تھا اس میں بھی میں نے اینکر دھاگا ہی لگایا تھا تو میں نے چار اسٹریپس لیے تھے اسی طرح آپ کو بھی اس میں چار اسٹریپس لینا ہے اور کورنر پر میں وائٹ گلو لگا رہی ہوں تاکہ ہمارے دھاگی نے بند ہو جائے اور پھر ہم اس کے بینگل کے بیک سائٹ پہ گلو لگائیں گے اور اس کو پہلے اٹیچ کریں گے اور تھوڑی دیر ہمیں اس کو رکھنا ہے فورا ہم اس کو ریپ نہیں کریں گے وانا پھر یہ سلپ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ میرا بینگل تھوڑا سا سلپی ہے تو تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے اس کو ڈرائی ہوں پانچ دس منٹ ہم نے دیکھے ویٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو ریپ کرنا سٹارٹ کیا ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں ٹائٹ پکڑنا ہے اپنے اس بینگل کو اور ساتھ ساتھ جو ہم ریپ کر رہے ہیں ہماری کڑھائی کے ٹھرائی ہے یہ اینکر دھاگا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائٹ لی ہمیں ریپ کرنا ہوگا تاکہ بیچ میں جھول نہ آئے بیچ میں کہیں ہمارا یہ کھلے نہ تو یہ دیکھیں میں بیک پارٹ پر وائٹ گلو بھی لگاتے جاری ہوں تاکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا نیگلیجنس کی ہو یا ہمارا کام تھوڑا سا پراپر وی میں نہ ہوا ہو تو پہننے کے بعد ہماری دھاگے نکلنے لگ جاتے ہیں تو اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم نے اتنی محنت بھی کی ہے اور جب تیار ہوگئی چیز اور جب ہم نے اس کو ویئر کیا تو پھر وہ صحیح نہیں بنا اب دیکھیں ہمارا بینگل بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے کن کن چیزوں سے کیا کیا لگائیں گے یہ ابھی میں آپ کو بتاتے ہیں تو دیکھیں ہم نے ریپ کر لیا ہے ریشمی کے دھاگے سے اب ہم اس کے اوپر ڈیکوریٹ کریں گے یہ میرے پر سائز کے اسکیل ہے تو جو سائز چاہیے وہ میں دیکھ لیتی ہوں کیونکہ ہمارا بینگل جس سائز کا ہے اس کو اوپر ہی لگانا ہے یہ پریس بکرہ میں جو کہ ہم کپڑوں پر لگاتے ہیں گلے وغیر بنانے کے لیے تو کیا سائز ہے وہ میں سیٹ کر لیتی ہوں اور پھر میں ایک پینسل سے نشان لگا لوں گے اسی پینسل کے اوپر ہمیں اپنی موتیاں اور دوسری چیزیں بھی لگانی ہوں گی اور کیا کہ چیزیں لگانی میں بتاتی ہوں آپ کو یہ ہاف کٹ کیا ایک پرڈ ہے جو کہ مارکٹ میں آرسن کرافٹ کے شاپ میں ازیلی مل جاتی ہے ساری چیزیں تو یہ پورا پرڈ نہیں اور دیکھیں یہ اس کا مجھے پراپر طور پر نام نہیں پتا لیکن یہ مجھے مارکٹ میں چیز نظر آئی تو میں نے یہ لے لیا اور یہ بلیک پرڈ ہے بہت چھوٹے سائز کے پرڈ ہے کیونکہ ہمارا بینگل جتنے چوڑا ہے اس کی ہوگی اسی حساب سے ہم اس کو بھی بنائیں گے تاکہ یہ بہار نہ نکلے آؤٹ نہ لگے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم نے پریز بکرم پر ایک سائز لے لیا ہے کونسا سائز چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو کیپ ہو آپ اس سے بھی سائز لے سکتی ہیں اور جو ہم نے پینسل سے سرکل بنایا ہے اس کے پورے چاروں طرف ہم پورے سرکل پر ہم وائٹ گلو لگا لیں گے گلو لگانے کے بعد کٹ کے ہوا جو ہمارا وائٹ تو نہیں کہیں گے ملکی وائٹ یہ ہمارا پرڈ ہے یہ دیکھیں آپ جس طرح سے دیکھ سکتے گی اس طرح سے اور یہ ہاف کٹ پرڈ ہے یہ تو ہم اس کو سینٹر میں لگائیں گے بلکل سینٹر میں دیکھ لیں گے سینٹر میں لگانے کے بعد ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں مجھے پروپر نام نہیں بتا اگر آپ کو نام بتا ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا بلکل ہمارے اس پرڈ کے برابر ہے تو وہ ہم سینٹر میں فکس کر دیں گے اور فکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہمیں ویٹ کرنا ہے کہ تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اور پھر ہم اس کے چاروں طرف پورے سرکل پر کور کریں گے وائٹ گل کی مدد سے بلک پرڈ کو چھوٹے چھوٹے پرڈ ہیں یہ اور اس میں تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گی ایک چیز ڈرائی ہوگی تو پھر دوسرے چیزیں ہم اس میں ایٹ کریں گے اسی طرح سے آپ کو فیل کرنا ہے 30 منٹ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اس کے ڈرائی ہونے کے لیے ڈرائی ہونے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور برکل ہم وہ کٹ کریں گے جو ہمیں چاہیے یعنی جو پریز بکرہ میں اس کی پوری ہم کٹنگ کر لیں گے کورنرز اور برکل ہم وہ نکالیں گے جہاں ہمارا بلک پرڈ ہے اس سے آگے ہم نے کٹ پرڈ لگایا ہے تو تین پارٹ میں ہے ہمارا ہمارا وائٹ ملکی کلر کا پرڈ ہے اس کے سینٹر میں ہم نے رنگ ڈالی ہے رنگ ڈالنے کے بعد بھی بلک پرڈ سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پرڈ سے ہم نے اس کو کور کیا ہے اب دیکھیں میں اس کا سائز لے لیتی ہوں کہ ایک پارٹ پر تو ہم یہ لگائیں گے وائٹ گلو سے اور آپ کو پرڈ نہیں دبانا ہے جو ہم نے ملکی وائٹ موٹر پرڈ لگایا ہے اس پر ہاتھ سے دبا کے پریس کر کے تھوڑا ہمیں اس کو فکس کرنا ہے پھر بلکو اس کے اوپیزٹ سائٹ پر ہم دوسرا لگائیں گے اور پھر چار ہمیں لگانا ہے آپ سائز دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سکس ہمارے فنگرز بن رہے ہیں تو تھری فنگر کے بعد میں اس کو لگا رہی ہوں یہ میجرمنٹ تھوڑی چیز ضروری ہوتی ہے تاکہ ہماری چیز جو ابھی کل سیٹ لگے کوئی اور نہ لگے تو ہمیں چار چاہیے میں نے پانچ بنا چکی ہوں تیم ہے تو ایک ہمارا ایکسٹر اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ابھی دیکھیں ہمارے چار لگ گیا ہے تھوڑی سے ہم اس کو ڈرائی ہونے دیں گے ڈرائی ہونے کے دیر پھر تھرٹی منٹس چاہیے تھرٹی منٹ کے بعد اب ہم کیا کریں گے جہاں جہاں ہمیں دو ہم نے لگائیں اس کے سینٹر میں ہم کیا کریں گے سیپ پڑ لگائیں گے اور کٹ پڑ کے کہتے ہیں اسے جسے اگر آپ کو اس کا کوئی اور نام بتا ہے پتا ہو تو ضرور بتائیں گے اور سینٹر میں ہمیں اس کی رنگ لگانی ہے رنگ تھوڑی سیلور کلر میں ہے تو میں نے بلیک اور سیلور کا کمبینیشن کیا ہے کیونکہ میرا سوٹ بھی ایسا ہے لیمن اور بلیک کلر میں تو میں نے اپنی سوٹ کے لیے بنائے وہ ایت کے دن پہنوں گی میں لیکن میں سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر لوں گی تاکہ اگر آپ لوگ اپنی ایت پر ایسا بنانا چاہیں تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا کوئی چیز آپ لوگ کی رہن آ جائے اگر آپ لوگ کو کوئی کوسٹن پوچھنا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا میں انشاءاللہ ضرور فیل فیل کرنے کی کوشش کروں گی تو دیکھیں ہمارے یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے جلدی جلدی ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور یہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ ہمارا بس لاسٹ رہ گیا ہے اور دیکھیں اس کے بیک پارٹ میں جو رنگ ہے اس کے بیک پارٹ میں میں وائٹ گلو لگا رہی ہوں اور اس ہمارے پڑ کے سینٹر میں دبا کے فنگر سے لگا رہی ہوں تاکہ اچھے سی یہ دیکھیں ہمارا تیار ہے جو کہ میں نے اپنے سوٹ کے ساتھ تیار کیا ہے آپ اپنے سوٹ کے ساتھ تیار کر سکتی ہیں میں نے ریشم اینکر کا دھاگہ لیا ہے اور آپ اون سے ہی بنا سکتی ہیں یا سلک تھریڈ آتا ہے اس کی بھی بہت جلدی میں آپ لوگ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گی سلک تھریڈ سے لیکن اس عید پہ ہی بتاؤں گی اور عید کے بعد بھی کیونکہ عید کے بعد تو شادیوں کا سیزن شروع ہوگا تو انشاءاللہ اسی حساب سے میں جلری آپ لوگوں کو بتاؤں گی مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ